موسیقی پاکستان میں کرونا سے مزید آٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے ایک سو ستر مریضوں کی حالت تشویشناک قومی ادارہ صحت کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں بیس ہزار آٹھ سو تینٹالیس کوویڈ ٹیسٹ کیے گئے سات سو اکسٹ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ چھ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی امران خان کا نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کرٹنوں سے خطاب میں کہا کہ ہمیں چیف الیکشن کمیشنر پر اعتبار نہیں شفاف انتخابات نہیں ہوں گے تو ملک میں انتشار اور بہران بڑھے گا ہمیں ہرانے کے لیے ہر حربیں استعمال کیے گئے لیکن ناکام رہے لڑیں گے مریں گے لیکن شکست نہیں مانیں گے فستائی ذہنیت کا مقابلہ کریں گے جھکیں گے نہیں شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو حق کے ساتھ ہو امتیازی سلوک قبول نہیں پاکستان ڈیفار کے قریب تھا اس وقت تو کچھنے سو موٹو نہیں لیا پاکستان میں دو آئین نہیں چلیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے لیے ایک آئین اور لاتلے کے لیے دوسرا آئین ہو وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا جہوریت کے خلاف آئین چکنی ہوئی تو اس کے خلاف یہ ایوان کام کرے اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو اس اسمبلی کو تعلیٰ لگائیں قومی اسمبلی میں عدالت اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی قرارداد منظور مطن میں کہا گیا کہ قوانین کی منظوری اور آئین میں ترمیم صرف پارلیمنٹ کا حق ہے آئین انتظامیہ عدلیہ کے درمیان اختیارات تقسیم کرتا ہے ریاست کا کوئی بھی ستون ایک گوشے کے اختیارات میں مداقلت نہیں کر سکتا اور حکومت کا سپریم کورٹ کے اختیارات پر قانون سازی کا فیصلہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس اور چیف جسٹس کے بینچ تشکیل دینے کے اختیارات پر قانون سازی کی جائے گی وفاقی کابینہ اشلاس میں بڑا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منظر ثانی اپیل واپس لینے کا بھی فیصلہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی السلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ملاحظہ کی فیلحال کے لیے اتحیر ہر وقت باقی رہنے کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ ایکسپریس ڈاٹو پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیسبوک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھ تیری ایکسپریس نیوز رکھئے ہر خبر پر نصر اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا سیگمنٹ میرا پاکستان جس میں فیرا فیض آج ہمیں دکھائیں گی لہور میوزیم میں جو قائم علاقائی تمدن گیلری ہے تو دیکھتے ہیں آج کا میرا پاکستان اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی ثقافتوں کے رنگ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں آج میں موجود ہوں لاہور میوزیم کے علاقائی تمدن گیلری میں جہاں پر پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر کو اور ان کے رنگوں کو سمیٹ کر رکھا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور آپ کو اپنے پاکستان کا کلچر اور رنگ دکھاتے ہیں اسلام علیکم سیر کیسے ہیں ناظرین اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز احمد منحا صاحب جو ڈائریکٹر ہیں لاہور میوزیم کے سر آج ہم بات کریں گے کلچر کے اوپر پاکستان کا جو کلچر ہے اس نے پوری دنیا میں رنگ بکھیرے میں ہے تو سب سے پہلے مجھے میرے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ ثقافت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ثقافت دیکھنی ہے تلاہور میزیم میں آپ آگئے ہیں اپنے سامین کو بھی دھائیں اور وہ بھی اگر آئیں تلاہور میزیم ثقافت کا مین ہے سٹارٹ کریں گے ہم پنجاب سے اور سب سے پہلا یہ جو مجھے ایک نظر آرہا ہے شوکیس جس کے اندر پنجاب کی ثقافت دکھائی گئی ہے شالز نظر آرہی ہیں اور اس پر پھلکاری کا کام ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں یہ کتنی پرانی شالز ہیں پھولکاری جیسے نام ہی ہے تو یہ تو کانسیپٹی رنگ بکھیر دینے یہ شوکش میں دیکھی ہے بلکل ایسے ہی ہے جب یہ فرش پہ بچھائی جاتی تھی چار پہیوں پہ بچھائی جاتی تھی اور دوسرے فنیچر پہ بچھائی جاتی تھی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کا نیچے جو چیز رکھی ہوئی ہے یہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں یہ وہی چیز ہے لگ بھگ جو ہم بچپن میں اگر میں اپنی بات کروں تو ہم بزاروں میں جاتے تھے جب عید کا تہوار آتا تھا تو مہندی لگانے کی بجائے ٹھپے بھی لگائے جاتے تھے ٹھپے بھی لگائے جاتے تھے یہ وہی ٹھپے ہیں یہ وہی ٹھپے ہیں جو بعد میں مہندی کے کام آئے پہلے کپڑے کی پہلے اس سے پہلے خواتین کے ڈبٹے ڈستروں کی چادریں کرسیوں کے گلاف گھر کی پیٹیوں کے صندوقوں کے ٹرنکوں کے جو ہمارے دہات میں شہروں میں ہماری روایت کا حصہ ہیں ثقافت کا لیڈر ہے پنجاب اجیسا کپڑے کے علاوہ پنجاب کے ثقافت میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں پنجاب کے گلوگار دیکھ لیں پنجاب کے نصر نگار دیکھ لیں پنجاب کے شاعر دیکھ لیں پنجابی اردو شاعر دیکھ لیں لٹیچر دیکھ لیں پنجاب کا پنجاب کو فنیچر بنانے والے دیکھ لیں اجیسا صرف پنجاب سے ہم آگے آئے چولستان پہ اور یہاں پہ بھی بہت ورائیٹی ہے خوبصورتی ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں کتنا خوبصورت لباس ہے خواتین کا بنا ہوا چولستان کے لوگ جب آپ نے گھروں کی ڈیکوریشن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کس طرح سے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہے کہ بندہ ان کی دیواروں کو ان کی پرچھتیوں کو دیکھ کے بندہ اتنا سٹنٹ ہو جاتا ہے یہ ساری جو چیز ہے یہ خواتین کی مرہونے منت ہے ایسی چیزوں کو توران کہتے ہیں خود بھی فرس ٹائم دیکھتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ اور اس سے ان کے نفاست کا ذوق کا اور ثقافت پسندی کا پتہ چلتا ہے سر ہم آگے چلتے ہیں اور آگے مجھے دکھائیں اچھے یہاں پہ کچھ جولری کے پیسیز پہ مجھے نظر آ رہے ہیں چولستان کی خواتین استعمال کرتے ہیں دیکھیں نا کتنی کلر ہیں اس میں اور کتنی خوبصورت ہے اور یہاں پہ گندی بھی ہمارے پاس موجود ہے گندی ہم اس جگہ کہتے ہیں کہ جو ایک لمبی سی چاردر کی طرح ہوتی ہے اور فرش پہ بھی بچھائی جاتی ہے میرا خیال ہے سندھ میں بھی پائی جاتی ہے یہ سندھ میں سندھ کی لوگ بھی یہ بناتے ہیں اور میچ چار پائیوں پہ اس کو بچھاتے ہیں گندی ایسی کو پائی جاتی ہے اچھے سر ہم نے چولستان کی سیر بھی کر لی کیا اب ہم پہنچ چکے ہیں سندھ میں سندھ میں تو سندھ کی سب سے جو مشہور چیز لڑکی ہونیے کی حیثیوں سے جو مجھے معلوم ہے وہ ہے سندھ کی وہ جو ایک مقصود قسم کی سلائی ہوتی ہے جو ہمیں یہاں پہ اس کام میں نظر بھی آ رہی ہے اور دوسرا سندھی اپنے کپڑوں میں ایسی کیا چیز ہے جو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے چولستان سے بھی اور باقی علاقوں سے سندھ کا میں آپ کو دہانا چاہ رہا ہوں شیشے کا کام اچھا آپ دیکھیں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور وہ تو بندے کو ویسے ہی سٹن کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ لباس دیکھیں روایتی کرتا ہے ان کا اور اس میں شیشہ بھی ہے اس کے ہر قسم کے رنگ ہے اور چندھی ٹانکا اس میں چندھی ٹانکا یہ جو پڑائی سے کہ یہ اس کو چندھی ٹانکا کہتے ہیں اور یہ لگ بھر کتا پرانا ہوگا ڈائیک سو سال دو سو سال پڑانا ہے ہمارے پاس جو ہے جب بھی آپ لوگ کا سندھ جانا ہوتے تو جو وہاں کے سندھی بھائی بہنیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اجرک یا سندھی ٹوپی توفے میں لازمی دیتا ہے توفے میں لازمی دیتا ہے اچھا صرف اب ہم آ چکے ہیں ڈی جی خان پہ ڈی جی خان کے کلچر میں سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ سفید رنگ کا یہ لباس ہے یہ بھاولپور کے علاقے کا ہے اچھا اور وہ جو بھاولپور کا مشہور ہے کہ ہاتھ سے بناتے ہیں اور آج بھی یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں اس میں کتنے شیشے لگے ہوئے ہیں کتنی کڑائی اچھی اچھی ہینڈ میڈ ہے اس کا اپنا لباس کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے بلکل اس کے ساتھ دیکھیں کہ وہ سوت کنجاب کے زیور آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل اچھا ہم جب پہلے زیور دیکھتے آئے ہیں اس میں اتنے لمبے جو مالا ٹائپ نہیں گئے لیکن یہاں پہ آکے ورائیٹی چینج ہوگی ہے ورائیٹی چینج ہوگی یہاں پہ مالا میں آ گیا علاقہ چینج ہوگیا ثقافت نے چھوڑا سب پرکا ہوگیا ہے اس شوکیس کی جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ جائے نماز ہے اس علاقے کی شیشے والی کڑائی کی روایتی ہنور مندی کے ایک اعلا مثال ہے اچھا اور نو ڈاؤٹ وہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر اچھا یہاں پہ مجھے کچھ ایک ڈپکشن بھی نظر آ رہی ہے رکس کی تو یہ کیا بہاولپور کا رکس ہے یا ڈی جی خان کا خصوص ہے یہ ڈی جی خان کے علاقے کا روایتی رکس اس کا ایک موڈل میرے بیک پہ جو شوکیس ہے یہاں پہ بڑی خوبصورت ڈپکشن کی گئی ہے اس کلچر کی اس ماحول کی ویسے بہت کم نظر آتا ہے ہمارے گاؤں میں اگر ہم جائیں بہت کم نظر آتا ہے اس کے بارے میں مجھے یہ بتائیں ہمارے یہاں پہ جو بچے خواتین آتی ہیں وہ اس گیلری میں سب سے زیادہ وقت اس شوکش کے سامنے گزارتے ہیں اور بھی چیزیں ان کو پسند ہیں لیکن یہ گاؤں کا منظر جس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف لال ٹین جو پرانے ہمارے گاؤں جو آج کے دور میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس میں ہم نے لائٹ بھی لگائی ہوئی ہے بڑی خوبصورت اپکشن ہے یہ جس میں ہمیں ایک خاتون بیٹھی بھی نظر آ رہی ہے جو اپنے گھریلو کام میں مصروف ہے پیڑا ہے رکھا ہوا جس میں بیٹھتے ہیں پھر مدھانی ہے جس میں دہیں دودھ رڑکتے ہیں گاؤں میں اچھا سیر یہاں پہ مجھے چھابی بھی نظر آ رہی ہے جس میں روٹی رکھی جاتی تھی جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں چنگیر چنگیر کہتے ہیں بڑی خوبصورت بڑے کلرفول انداز میں بنائی ہوتی ہے ہاتھ سے بنائی یہ بھی ہاتھ سے بنائی ہوتی ہے یہ مشینی نہیں بنی ہوتی ہے یہاں پہ چھج بھی مجھے نظر آ رہی ہے اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا چھج کس کو کہتے ہیں تو آپ ذرا ایکسپلین کر دیں خواتین اپنے اجناس جو ہیں گندم کئی دفعہ چاول کئی دفعہ اس میں ڈال کے تو ایسے ایسے کر کے اس کو تاکہ اس میں سے جو برادہ ہے وہ نکل جائے پتھر روڑی کوئی تھوڑی سی ہے وہ نکل جائے تو وہ ساف ہو جائیں اس کو چھج کہتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ نظر آ رہے ہیں رباب یہ رباب ہے اور یہ کتنی تاروں مال ہے یہ دل کی تاروں کو چھویڑتا ہے یہ کو دو سو سال پڑھا لیا ہے دو سو سال اور یہ ہینڈ میٹ ہے اب ہم آگے چلتے ہیں بلوچستان بلوچستان کی طرف جی بلکل اچھا سب بلوچستان کے شوکیس کے سامنے پہنچتے ہی مجھے ایک یہ لمبا سا کپڑا نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں یہ کیا ہے آپ دیکھیں گھروں میں پرشتیوں کے اوپر سلفوں کے اوپر انہوں نے اپنے سجاوٹ کے لیے چیز کو ڈالا ہوتا بلکل بلکل ایسے ڈالا ہوتا ہے اچھا سے یہ بلوچی سوٹ بھی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے ریش بھی کپڑے سے بنا ہوا لباس ہے اس پہ بلوچی ٹالکے کی گھڑائی ہوئی ہے اور اس کے کلر دیکھیں کہ کیسی اٹھان رکھتے ہیں یہ کلر بلکل کلر سے میں یہاں پہ ایک بات لازمیں کروں گی اور اپنے بیورز کو بھی یہ چیز بتاؤں گی کہ ہم پنجاب سے شروع ہوئے تھے اور اس وقت ہم بلوچستان پہ ہیں اور آپ لوگوں نے بہت سے رکس دیکھیں شورت دیکھیں لیکن تمام تر کا کلر کمبینیشن جو ہے وہ اس علاقے کے حساب سے ڈیفرنٹ ہے اب ہم جا رہے ہیں جی تھنڈے علاقوں کی طرف یعنی نوڈبن ایویاس کی طرف اور آپ کو لے چلتے ہیں وہاں پہ ان کی سیر کراتے ہیں ان کی علاقوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہاں پہ کون سا کلچر استعمال کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں تھنڈے علاقوں میں سب سے پہلے آتا ہے سوات اب سوات کا جو شوکیس ہے اس پہ مجھے زیادہ تر چیزیں جو نظر آ رہی ہیں وہ لکڑی کی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کوئی خاص ہو جائے کہ وہاں پہ لکڑی کی برطن استعمال کیا جاتے تھے یا لکڑی کے علاقات استعمال کیا جاتے تھے سوات پہ لکڑی کے کام تو بہت مشہور ہے جو برطن وہاں پہ بنتے ہیں وہ درختوں کی لکڑی کے ایون اکھروڑ کی لکڑی کے بھی جو شوکش میں لگے ہوئے ہیں پھر آپ ان کے دروازے دیکھ لیں جو جہاں پہ شوکش میں بھی لگے ہوئے ہیں بلکل پھر آپ ان کے جروکے دیکھیں بلکل یہ دیکھ لیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے لاہور میزیوم میں آپ دیکھیں وہ برف ہٹانے والے تھنڈا لکڑا ہے برف پڑتی ہے برف پڑتی ہے بہت پڑتی ہے برف ہٹانے والے کھرپے لکڑی کے انہوں نے اس پہ بھی نقشنگاری کی ہوئی ہے پھر یہ چرخہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ جو پڑا ہوا ہے اب ہم آپ لوگ کو دکھائیں گے ایک ایسا حصہ ایک ایسا شوکیس جو میرے آپ کے ہم سب کے دلوں کے بہت زیادہ قریب ہے اس کو جنت کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ ہمارے پاس ہے اور کچھ حصہ انفورچنیٹلی ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان کے پاس ہے لیکن بہت جلد انشاءاللہ انشاءاللہ اس حصے کو بھی ہم حاصل کرنے گے تو آئیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں وادی کشمیر کی سکاپ سٹارٹ کریں گے ہم کشمیر کے روایتی لباس ہیں کشمیر کے جو لباس ہیں یہ اتنے مشہور ہیں کہ مغلیہ شانشاہوں نے بعد میں سکھوں کے مہاراجہ رجیس سنگھ نے ان سارے ایمپرورز نے اچھا وہاں سے اپنے لباس تیار کروائیں اچھا یہ کشمیر کا سٹائل مدبون کتے پسند تھی یہ لباس کشمیر کا سٹائل کشمیر کا کپڑا کشمیر کے کڑائی وہاں کے رنگ وونڈر فل ہیں کشمیر کی تو میرا خیال ہے کسی بھی چیز کی بات کی جائے وہ خوبصورتی سے بھرپور ہو بھرپور ہے ناظرین آج کے اس سیگمنٹ میں میں نے آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں کے رنگ دکھائے ان کی ثقافت کے بارے میں بتایا یہ ہے میرا پاکستان امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو